بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت موسیٰ کی قوم میں ایک بہت دولتمند شخص تھا اس کا نام قارون تھا اس کے پاس اتنی دولت تھی کہ اس خزانوں کی چابیاں ایک بڑی جماعت اٹھاتی تھی وہ شخص یعنی قارون دولت نہ خود پر خرچ کرتا تھا نہ ہی کسی قریب شخص پر بس مال جمع کرتا رہتا تھا اسے اپنی دولت پر بڑھ فخر تھا اس کا کہنا تھا میں نے یہ دولت اپنی محنت سے حاصل کی ہے لوگ انہیں اسے بہت سمجھایا کہ تم دنیا کے لوگوں کو دولت صرف اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے اس لئے تم اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو لیکن قارون نے کسی کی بات نہ مانی اور مسلسل اللہ کی نافر مانی کرتا رہا پھر ایک دن وہ بڑے فخر کے ساتھ قوم کے لوگوں کے سامنے نکلا جو لوگ دنیا کے طالب تھے وہ اس کو دیکھ کر کہنے لگے کاش ہمیں بھی قارون کے جتنی دولت ملتی یہ کتنا خوش نصیب ہے لیکن جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے وہ کہنے لگے نیک لوگوں کے لئے آخرت میں اس سے بھی کہیں زیادہ بہتر انام موجود ہے جب قارون اپنی سرکشی سے باز نہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی دولت کے ساتھ ہی زمین میں گاڑ دیا کوئی بھی اس کو عذابِ الٰہی سے بچا نہ سکا جو لوگ اس کے جیسے بننا کی تمنا کر رہے تھے قارون کا انجام دیکھر کہنے لگے شکر اللہ کا اللہ نے ہمیں بچا لیا اگر ہمیں بھی قارون کے جتنی دولت ملتی اور ہم بھی سرکش اور گمراہ ہو جاتے سٹوری اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں